اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین بحار اور امارت شرعیہ کے بزرگوں کے خوابوں کی خوبصورت تعبیر ہے جسے ہم اور آپ دار العلوم الاسلامیہ امارت شرعیہ کے نام سے جانتے ہیں لیکن دار العلوم کی ابتداء سے لے کر اب تک کا پس منظر بیان کرنے سے پہلے میں اس ادارے کے موجودہ سیکریٹری باکمال منتظم مشفق و محسن سرپرست فکرمند ذمہ دار باصلاحی تعالیم دین معروف مبلغ بے باک مقرر اور گونہ گو صفات کے حامل نائب ناظم امارت شرعیہ حضرت مولانا سحیل احمد ندوی دامت برکاتہم کا اس عزیم ادارے کے تعلق سے نہایتی دردمندانہ اور مخلصانہ پیغام آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا حضرت سیکریٹری دامت برکاتہم کا پیغام سمات فرمائے اللہ الرحمن الرحیم امارت شریعہ بیہار عریصہ و جھارکھن ایک بیہار کی ایک ایسی تنظیم ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے اس کے امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی دلی خواہش تھی کہ بیہار میں ایک عظیم دینی درسگاہ قائم ہو جس سے طلبہ ابتدا تا انتہا تعلیم حاصل کریں اور دوسرے صوبوں میں جانے کی زیادہ ضرورت ان کو محسوس نہ ہو تعلیم بھی ایسا میاری ہو جو باہر میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے اللہ کا شکر ہے کہ امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب سن دو ہزار کے اندر پورا ہوا اور امارت شریعہ نے تعلوم الاسلامیہ امارت شریعہ کو قائم کیا وجشتہ بائیس سالوں میں یہ ادارہ تعلیم کے میدان میں تربیت کے میدان میں نمائی خدمات انجام دے رہا ہے یہاں داخلے کے لیے دس شوال کو بلکہ اس سے قبل نو شوال ہی کو طلبہ کو بلائی جاتا ہے اور بہت سختی کے ساتھ داخلہ انتہان لیا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ طلبہ بڑی تعداد میں یہاں داخلے کے لیے آتے ہیں اور ہم اپنی گنجائش کے مطابق خاص طور سے دارل قامہ میں جو گنجائش ہوتی ہے اس کے مطابق ان کا داخلہ لیتے ہیں یہ علمیہ ہے اور ہمارے لیے یہ باعث تکلیف ہے کہ ہم اب تک ان کے لیے کوئی مستقل رہائش کا نظم نہیں کر سکیں صرف ٹین کا ایک شیڑ ہے اور اس میں چند کمرے بنے ہوئے ہیں اسی میں ہمارے طلبہ رہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کی تعلیم و تربیت ایسی ہے کہ دورانِ طالب علمی طلبہ مشقت کو برداشت کر کے یہاں پر رہ کر کے تعلیم کو حاصل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے یہاں جو اسازہ ہیں اللہ کا شکر ہے باعث اسازہ ہیں اور بہت باصلہیت اسازہ ہیں ہم لوگ اسازہ کا انتخاب بھی انتہائی غور و فکر کے بعد اور انتہان لینے کے بعد کیا کرتے ہیں اور اس مدرسے میں جو بھی تعلیم پڑھتا ہے اللہ کا شکر ہے اور اس کا ہم ہزار شکر ادا کرتے ہیں کہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد کہیں بھی جاتا ہے تو تعلیمی میدان میں تربیتی میدان میں اور اسی طریقے سے اصلاحی میدان میں اپنا ایک ممتاز مقام بناتا ہے ادارے تو بہت سارے ہیں مدرسوں کی کمی نہیں ہے لیکن اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ایک ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ خود طلبہ میں مطالعہ کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے مطالعہ سے اپنی صلاحیت کو وہ آگے پڑھاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس مدرسے میں انگریزی ہندی حساب کی بھی حسب ضرورت تعلیم دی جاتی ہے آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں ایسی کوئی کڑی نگرانی نہیں کی جاتی ہے لیکن ماحول ایسا دیا جاتا ہے کہ بعض طلبہ بعض کیا میں نے دیکھا کہ پچاسوں طلبہ رات میں ایک بجے تک تعلیم میں مشغول رہتے ہیں مطالعہ کے اندر مشغول رہتے ہیں اور تحجد کے پابند ہوتے ہیں یہاں پر مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے کا بھی ذوق پیدا کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے طلبہ جو ہوتے ہیں وہ ہفتوار خطابت کے لیے مش کرتے ہیں اور یہاں سے دیوالی پرچے بھی نکالے جاتے ہیں جن میں ہمارے طلبہ مضامین لکھتے ہیں ان مضامین کو بعض مہمانوں نے پڑھا اور یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوہنا مش آدمی کے لکھے ہوئے مضامین ہیں یہ ہم اپنے ادارے کی خود سے اپنی تعریف نہیں کرتے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے آئیں ہمارے ادارے کو دیکھیں یہاں لکے تعلیمی نظام کو دیکھیں اور یہاں جو تربیتی نظام ہیں اس کو دیکھیں اور اپنے مشوروں سے ہم کو اس کو مزید بہتر بنانے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائیں میرے وقت میرے اس وقت میرے لئے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر ہے کہ ہم لوگ کسی طریقہ سے یہاں پر دارالعقامہ کی تعمیر کرا دیں لیبریری کی تعمیر کرا دیں اللہ کا شکر ہے کہ چار سو سے زیادہ پیلروں کی پائلنگ ہو چکی ہے اور پانچ کروڑ سے زیادہ دارالعقامہ کی تعمیر پر اخراجات آئیں ہم لوگ اس کے لئے کوشہ ہیں اور اپنے اصحاب خیر سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ عظیم صدقے جاریہ ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ہمارے مفقر ملک حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب جو ہمارے مدرسے کے صدر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کسی طریقے سے ایک ایسا ماحول قائم ہو جائے کہ خود طلبہ عربی کے اندر گفتگو کریں عربی کا ذوق پیدا ہو جائے انہوں نے ہم کو میری توجہ اس طرف دلائی ہے انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ اس کے لئے کوشش کریں گے کہ یہاں پر عربی کا ایسا ذوق پیدا ہو کہ یہاں سے بچے نکلیں تو کہیں بھی جائیں تو عربی میں گفتگو میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں ہمارے امیر شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ادارے کو بیہار کا سب سے نمونے کا ادارہ بنانا ہے اور ہم لوگ اسی کی طرف گامزن ہیں اور اسی کے لئے کوشش کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ متطعی اور پرہزگار عالم دین حضرت مولانا مفتی یحیٰ خانی صاحب جو کہ اپنی علالت کے باوجود شب و روز اس کی ترقی و استحقام کے اندر مشغول ہیں جیسا کہ ایک وقت تھا کہ ہمارا جامعہ رحمانی خانکہ منگیر بھی دارلوم دیوونستانی کہ لاتا تھا آج بھی بلا شبہ وہ بیہار کا ایک عظیم ادارہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس ادارے کو بھی اسی صف کے اندر لا کر کے کھڑا کر دیں چار سو سے اوپر طلبہ یہاں پر زیل تعلیم ہیں جن کے مکمل طعام کا قیام کا نظم من جانی مدرسہ ہے ہم یہ لکڈاؤن سے قبل ہم پانسو سے اوپر طلبہ کو یہاں پر رکھتے تھے لیکن لکڈاؤن ہونے کی وجہ سے اور آمدنی میں کمی ہونے کی وجہ سے ہم صرف چار سو بچوں کو ابھی رکھ رہے ہیں اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ گنجائش کے مطابق اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں گے تاکہ یہاں سے جو لوگ تعلیم اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی تعداد میں حاصل کر سکیں بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا بھی فرما دیں اور اصحاب خیر کو اس طرف متوجہ بھی فرما دیں کہ ایک تعمیر بھی ایک روم کی تعمیر بھی کرا دیں گے تو انشاءاللہ ان کے لئے ان کے خاندان کے لئے ان کے گھر والوں کے لئے عظیم صدق جاریہ ثابت ہوگا ابھی ہمارے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ دال اقامہ اور لابریری کی تعمیر کا ہے امید ہے اصحاب خیر اس طرف توجہ فرمائیں گے انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وما توفیقی اللہ دار العلوم الاسلامی حمارت شرعی قیام کا پس منظر حقیقت یہ ہے کہ دین کی حفاظت و اشاعت میں دینی مدارس ریڑ کی حدی کی حیثیت رکھتے ہیں انہی دینی مدارس سے نکلے ہوئے فضلہ مختلف جہاز سے دین و ملت کی خدمت میں ہمیشہ سے گوشا رہے ہیں اور امت کی ہر موڑ پر صحیح اور واقعی رہنمائی کرتے رہے ہیں الحمدللہ بہار اڑیسہ اور جھار کھنڈ میں دینی مدارس کا ایک بڑا جال پھیلا ہوا ہے لیکن ان میں اکثر درجہ سانویہ کی حد تک منحصر ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہار کے طلبہ حصول علم اور علم کی تشنگی کو بجھانے کے لئے دوسرے صوبوں کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اسی بنا پر بہت دنوں سے اکابر امارت خصوصا امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید منت اللہ رحمان رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ہمارے بہار کے دار الحکومت پٹنا میں امارت شرعیہ کے معتحت ایک عظیم معیاری دینی تعلیمی درسگاہ قائم ہو جس میں عالمیت و فضیلت اور تخصصات تک کی معیاری تعلیم اور بہترین تربیت کا نظم و نسخ ہو لیکن حضرت کی یہ فکر ان کی زندگی میں عمل میں نہ آسکی مگر ان کے بعد ان کے رفقہ کاران کے افکار و نظریات کے پاسدار حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمت اللہ علی امیر شریعت سادس اور حضرت قاضی القضاد مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نوار اللہ مرقدہ نائب امیر شریعت نے انعکیز شوال المکرم چودہ سو بیس حجری مطابق اٹھائیت جنوری دو ہزار اسوی کو شرمندہ تعبیر کیا اور اس کے لئے قاضی نگر کی مسجد میں شاندار افتتاحی پروگرام ہوا المعہد العالی کے چند کمرے اور قرائے کے مکان لے کر رہائش کا نظم کیا گیا یاد اسی کے ساتھ دار العلوم کے لئے الگ سے ارازی کی خریداری کی کوشش جاری رہی اور جناب احمد عزیزہ خان مرہوم پانی رضا ہائی اسکول کے تعاون سے گون پورا میں زمین خریدی گئی جس پر تین ربی الول چودہ سو چھپیس ہجری مطابق تیرہ اپریل دو ہزار پانچ عیس پروز بدر حضرت امیر شریعت رحمت اللہ کے دست مبارک سے دار العلوم الاسلامیہ امارت شرعیہ کی امارت کی بنیاد پڑی اور تقریبا دس ہزار اسکول امارت زمین پر کام شروع ہوا اور مورخہ بیس محرم الحرام چودہ سو ستائیس ہجری مطابق دو ہزار چھ عیس وی روز اتوار کو اس نئی امارت کا شاندار افتتاح ہوا اس موقع سے ایک عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد عمل میں آیا اس میں ملک کے مشاہیر علماء مشایخ اور معزز شخصیات و مسلمانوں کے ایک جمع غفیب نے شرکت کی فللہ الحمد تعلیمی معیار اس وقت حفظ ناظرہ کے علاوہ درجہ اعدادیہ سے دورہ حدیث تک تعلیم ہو رہی ہے اور دار الاقامہ میں رہنے طلبہ کی تعداد تقریبا چار سو ہیں جن کی تعلیم و تربیت پر بائیس اساتیزہ معمور ہیں ملازمین کی تعداد ان کے علاوہ ہے مذکورہ درجات میں درس نظامی کے طرز پر ترجمہ قرآن کریم تفسیر اصول تفسیر حدیث اصول حدیث فقہ اصول فقہ نحو صرف بلاغت عربی عدب منطق فلسفہ تاریخ فارسی عدب اور اردو زبان عدب کے علاوہ علوم اصریہ میں ہنڈی سائنس حساب اور انگلش کی تعلیم ہوتی ہے ہر درجے میں سالانہ نصاب مقرر ہے اور سالانہ نصاب کی تکمیل کے لئے ماہانہ نصاب بھی متعین کیا گیا ہے الحمدللہ ہر سال تمام کتابیں نصاب تک پڑھائی جاتی ہیں تعلیم محاسبہ کے لئے دو عمومی امتحانات ہوتے ہیں ششماہی اور سالانہ دونوں امتحانوں میں بازاب تگی کا پورا خیال لکھا جاتا ہے عربی ششم سے دور حدیث تک صرف تحریری امتحان ہوتا ہے باقی درجوں میں تقریری اور تحریری دونوں امتحانات ہوتے ہیں تعلیم میں مزید بہتری لانے کے لئے درجہ اعدادیت سے عربی چہارم تک ہر ماہ تقریری امتحان ہوتا ہے جس کے اچھے اثرات دیکھے جا رہے ہیں طلبہ کی عدبی اور ثقافتی تربیت طلبہ میں تقریری اور تحریری صلاحیت اجاگر کرنے کے لئے بزم قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ اور بزم عدب کے نام سے دو انجمن قائم ہیں بزم قاضی مجاہد الاسلام کی طرف سے ہر جمعہ رات کو بعد نماز مغرب تعیشہ ہفتواری پروگرام مناقض ہوتا ہے کسرت تعداد کی وجہ سے اردو کے بارہ حلقے اور عربی کا ایک حلقہ النادی کے نام سے ترطیب دیا گیا ہے ہر حلقے کا پروگرام ایک ناظم کی نظامت اور ایک استاذ کی نگرانی میں ہوتا ہے طلبہ پڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں جس کا نمائی فائدہ محسوس ہو رہا ہے اخیر سال میں ایک اختتامی پروگرام ہوتا ہے جس میں طلبہ پورے سال کی تیاری کا ایک ہلکا سا نمونہ بیش کرتے ہیں یہ اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ سامعین پروگرام ختم ہونے کے بعد ہی جلسگاہ سے اٹھتے ہیں نیز طلبہ میں تحریر و انشاء پردازی کی صلاحیت اجاگر کرنے کے لئے اور صدائے حق اور عربی میں اجدعوہ طلبہ خود سے مضامین لکھ کر اساتذہ سے جانچ کراتے ہیں اور ان مجلات میں آویزہ کرتے ہیں اور انجمن بزم عدب کی جانب سے نہایت ہی جامع اور مفید ایک اقاب نامی پرچہ اردو میں ہر ماہ شائع کیا جاتا ہے جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک بچوں کی تحقیقی علمی اور عدبی مضامین شامل اشاعات ہوتے ہیں جسے اقابر علماء نے قدر اور محبت کی لگاہ سے دیکھا اور بارہ اس کام کو سراہا دار العلوم کا تعلیمی و تربیتی طریقہ جاڑے میں صبح صادق سے آدھا پون گھنٹہ پہلے طلبہ کو بیدار کر دیا جاتا ہے طلبہ حوائج بشریہ اور وضو وغیرہ سے فراغت کے باغ تلاوت و مطالعہ میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض طلبہ نماز تحجد کی بھی پابندی کرتے ہیں اور گرمیوں میں کچھ تاخیر سے جگہ جاتا ہے نماز فجر کے بعد ایک طالب علم ایک دو حدیث معاہ ترجمہ پڑھ سناتا ہے اور صبح کی معصور دعائیں کہلواتا ہے اس کے بعد سبی طلبہ بیس منٹ تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں پھر تعلیم شروع ہو جاتی ہے زہر کی نماز کے بعد دس منٹ تک علم سوالات کیے جاتے ہیں اور طلبہ ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں پھر تعلیم میں مصروف ہو جاتے ہیں اثر کے بعد کوئی طالب علم قرآن کریم کی دو تین آیتیں پڑھ کر ان کا ترجمہ سناتا ہے اور ایک طالب علم اسلاح و تسکیہ سے متعلق کسی کتاب کا کوئی اقتباس پڑھ کر سناتا ہے مغرب تک طلبہ اساتذہ کی نگرانی میں مختلف کھیلوں میں شریک ہوتے ہیں اس کے لئے ادارے کی طرف سے فٹبال اور وولی بول فراہم ہیں کھیل سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ دس منٹ قبل مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور مغرب کی نماز عدا کرنے کے بعد اوابین پڑھ کر ایک طالب علم شام کی معصور و منقول دعائیں پڑھاتا ہے اس کے بعد سورہ واقعہ کی تعلیم کر کے تمام طلبہ تقرار و مطالعہ میں منہمک ہو جاتے ہیں پھر عشاء کے بعد درجہ حفظ کا ایک طالب علم قرآن کریم کا ایک رکوع باتجویر سناتا ہے اس کے بعد حسب موسم دس بجے سے گیارہ بجے رات تک سبھی طلبہ موسیقی